نمشکار دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپی کے یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس گیان پر دوستو آج ہم آپ کو آنکھوں میں کاجل لگانے کے کچھ ایسے بہترین فائدوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ لوگ اپنے آنکھوں میں کاجل لگانا شروع کر دیں گے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آنکھوں کے لیے کاجل بہت زیادہ جروری ہوتا ہے لیکن آج کے سمیے میں کافی لوگ کاجل کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی کمجور ہوتی جاتی ہے تتہا آنکھوں سے سمبندیت کئی سمسیائیں بھی اتپن ہونے لگتی ہے اسی لیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں کاجل لگانے کے کچھ بہترین فائدوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں گھنٹے کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں نمبر ایک آنکھوں کی خوبصورتی بڑھائیں کاجل آپ کی آنکھوں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت زیادہ اوپیوگی مانا جاتا ہے اسے لگانے کے بعد آپ کی آنکھوں کی اچھی شیپ ہوتی ہے اور آنکھیں سندر دکھائیں دیتی ہے جس سے آپ کا رنگ اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے نمبر دو آنکھ سمبندی سمسیہ کو دور کریں یہ آنکھوں میں ایلرجی کی سمسیہ سے بھی رہت دلاتے ہیں آنکھوں کو بار بار مسلنے سے رکھت بھائی کاؤں میں سوجن آنے کی سمسیہ ہونے لگتی ہے ایسے میں آنکھوں میں کاجل لگانے سے سوجن ختم ہوتی ہے اور آنکھیں سوست رہتی ہیں نمبر تین آنکھوں کی روشنی بڑھائیں کاجل آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے اگر آپ لوگ اپنی آنکھوں کی روشنی بڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ گھر پر بنے ہی کاجل کا اپیوگ کریں مارکٹ میں بنے ہوئے کاجل کا اپیوگ نہیں کریں کیونکہ اس میں کئی طرح کے کیمیکل کا اپیوگ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہے آپ کی آنکھوں کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے نمبر چار آنکھوں کو دھونک سے بچانے میں فائدی مند کئی بار آنکھوں پہ دھونک پڑھنے سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں پانی آنے لگتا ہے لیکن اگر آپ نیامی ترک سے کاجل لگاتے ہیں تو آپ اس سمسیہ سے آسانی سے چھٹاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سوست رہتی ہیں نمبر پانچ آنکھوں میں تاج گیلائے یہ ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے جن کی آنکھیں ہر سمیں سوئی ہوئی سی لگتی ہیں جن کی آنکھوں میں بہت زیادہ نید بھری ہوتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے کیونکہ گھر پر بنے کاجل میں کپور کا اپیوپ کیا جاتا ہے اور کپور میں ایسٹریجیند کے ساتھ انفیکشن کو ختم کرنے کے ایسے گھڑ موجود ہوتے ہیں جو آنکھوں کی کمجوری کو دور کرتے ہیں اور آنکھوں میں تاج گیلاتے ہیں نمبر چھے آنکھوں کو کیٹ پتنگوں سے بچائے اکثر گاڑی چلاتے وقت آنکھوں میں کیڑے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے اور آنکھوں میں سوجن بھی آ سکتی ہے یا پھر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سامنے دیکھنے میں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں کاجل آنکھوں میں کیٹ پتنگوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کی وجہ سے آنکھوں میں کیٹ پتنگیں نہیں جاتے ہیں وہ باہر ہی چپک جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں سوجن نہیں آتی ہیں آنکھیں لال نہیں ہوتی ہیں آنکھوں میں درد کی سمسیہ نہیں ہوتی ہے نمبر ساتھ ڈارک سرکل سے چھٹکرہ دلائے آئر ویدک کاجل میں دیسی گھی کا اپیوگ ہوتا ہے جس سے آنکھوں کی دھکان دور ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے آنکھوں کی نیچے آنے والے کالے گھیرے بھی کم ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں کاجل آنکھوں کی صفائی کرنے میں بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے نمبر آٹھ آنکھوں کو بڑا دکھانے میں فائدے مند جن لوگوں کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں ان کے لئے کاجل ایک بہت اچھا آپشن ہوتا ہے اسے لگانے سے آنکھیں بڑی دکھنے لگتی ہیں اور سندھر بھی کبھی کبھی جیادہ سونے یا جیادہ رونے سے آنکھوں میں سوجنا جاتی ہے جس سے آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں ایسے میں آنکھوں کو نورمل دکھانے کے لئے آپ لوگ کاجل کا اپیوگ کر سکتے ہیں دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کو واتس اپ پر جرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست اور رشتدار بھی اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے ہیلت سے جڑی ہوئی اور لائف سٹائل سے جڑی ہوئی اچھی اچھی ہیلتھ کی جانگاری لے کر آتے رہے ہیں